جیون میں آدھا سمائے اور آدھی انرجی تو ہم صرف یہی سوچنے میں برباد کر دیتے ہیں کہ ایسا کیا تو وہ کیا سمجھے گا ایسا پہنا تو سماج کیا کہے گا ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے آدھے سے زیادہ انرجی اور آدھے سے زیادہ سمائے سی میں برباد کر دیتے ہیں جو وہ کہیں گے جو وہ سوچیں گے ان کو سوچنے دو اگر کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے آپ کے کرموں سے تو کرتے چلے جاؤ نقصان کسی کا نہیں ہونا چاہئے ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گترہ کھڑ جیون میں 50% of our energy 50% of our time we spent in what people will think about us if we do this what will they think اپنے لوگ کیا کہیں گے میں نے ایسا پہنا تو وہ کیا سمجھیں گے میں نے ایسا کھایا تو لوگ کیا کہیں گے کیا کھاتا ہے میں نے ایسا پہنا تو لوگ کہیں گے کیسا پہن کے نکلتا ہے اور اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کہیں گے بس یہی بچاتا کرنے کو تو آدھے سے زیادہ سمجھے اور آدھے سے زیادہ energy ہم اسی میں نکال دیتے ہیں پر ایک بات بتاؤ کیوں کیوں نکالے ہم energy وہ جو سوچیں گے وہ جو کہیں گے کہنے دو سوچنے دو فرق تو پڑتا ہے وہ تب پڑتا ہے جب ہم پڑھنے دیں گے ہے نا تو اس لئے اگر آپ کے کام سے اگر ہمارے کرموں سے اگر ہمارے پہننے سے یا ہمارے کھانے سے کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا اور ماس میں جید اثر ماس ملیں گے ہم کی ماس میں اگر نقصان نہیں ہوتا ہم کسی کو ہٹ نہیں کر رہے ہیں تو کسی کو مطلب ایک ماس میں کوئی ایک ہو سکتا ہے کوئی دو ہو سکتے تو پھر کیوں سوچنا جو من میں آئے کرتے چلے جاؤ جو کرنے کا من کرے کرتے چلے جاؤ بھائی آپ ہی تو کہتے ہو کہ جیون ایک بار ملتا ہے یا نا there is one life if there is one life so do whatever you feel and which is not going to hurt people in mass اگر کسی کو نقصان نہیں ہوتا اس سے تو وہ کر لو کر جاؤ کیونکہ یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ اگر دوبارہ نہیں تو اس زندگی میں ہم ان کے کیوں سوچیں ان کا مطلب ان کا اچھا سوچ لات ہے نا ان کا برا ہے یا وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ کیوں سوچیں سب کا اچھا سوچ لیتے ہیں اور اچھا کرتے چلے جاتے ہیں جو ہماری مرجی ہے جو ہمارا من ہے کرنے اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے اور بڑھ چلتے ہیں آگے اور جیون میں نکل چلتے ہیں آگے یہ جیون کے سال ہیں یہ تھوڑی لوٹ کے آنے والے ہیں دوبارہ بنوگے کیا پھر اسے چھے سال کا بچہ نہیں بن سکتے صرف دل سے بن سکتے اس ٹائم میں دوبارے کہتے ہو چلو پچپن کے ہوئے تو کیا ہوا بچپن کے دن یاد کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا بچپن میں پہنچ جاتے ہیں نہیں یہ دل ہم بچپن کا منانے کی کوسس کرتے ہیں تو جب اس کی اس کو منانے کی کوسس کرتے ہو تو اس کی مان بھی لیا کرو جب یہ کچھ کہے تو اس کی بھی مان لیا کرو اس لئے زیادہ سمیں برباد مت کرو کہ کون کیا کہے گا کون کیا سوچے گا اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ کھایا تو یہ کیا کہیں گے بس کسی کا نقصان نہ ہو اور انہی باتوں کے ساتھ انہی کو آدھار بنا کر نکلتے چلے جاؤ لائف میں آگے زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ جو کرنے کا من کرے بڑے سوک سے کرو بڑے بڑے مزے لے کے کرو جب آپ کرو گے آنند تو ملے گا ہی ساتھ میں آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا دنیا میں بہت کام ہے کرنے کو تو کیوں ایک پٹکے رہو کر ڈالو جو کرنا ہے کر ڈالو تیاری کے ساتھ اور پوری صدت کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور لے کر کچھ نیا ایسا لے کر کچھ یوں ہی باتیں لے کر تب تک اپنا پیار دیتے رہیے بڑھاتے رہیے اور جس نے ابھی تک سبسکیش نہیں کیا کر لیجئے اور جس نے جو لائک کمنٹ سپیک کیجئے اور ساتھ میں شیئر جرور کیجئے سپسکیش نہیں کیا سپسکیش جس نے ابھی aconteceu سپسکیش